مارچ 2021 کا اسلامی کلنڈر کون سا مہینہ چل رہا ہے کنڈے کی نیاز کب ہے شب معراج کب ہے شابان المعظم کا چاند کب دکھے گا اور شب براد کب ہے اور ساتھی ساتھ میں آپ کو بتاؤں گا کہ مارچ کے مہینے میں شادی بیاہ کے لئے کون سے دن بہتر ہیں اگر آپ مارچ کے مہینے میں شادی کرنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو وہ دن وہ تاریخ بتاؤں گا جس میں آپ بڑی آسانی کے ساتھ شادی کر سکتے ہیں اور اگر یہ کلنڈر آپ کو چاہیے تو کمنٹ باکس میں اپنا نمبر ضرور لکھیں میں انشاءاللہ واتس اپ کے ذریعے سے اس کلنڈر کو بھیجنے کی کوشش کروں گا دوستو ایک مارچ سوموار کا دن پڑ رہا ہے اور اردو کا جو مہینہ چل رہا ہے وہ رجب کا مہینہ چل رہا ہے یعنی ایک مارچ کو رجب کی سولہ تاریخ ہو رہی ہے اور ہجری جو چل رہی ہے چودہ سو بیالیس ہجری چل رہی ہے اور بنگلہ کا جو مہینہ چل رہا ہے وہ پھاگون کا مہینہ چل رہا ہے یعنی ایک مارچ کو پھاگون کی سترہ تاریخ ہو رہی ہے اور اس لائن میں آپ دیکھ سکتے ہیں میں آپ کو بتا دوں کہ کنڈے کی نیاز سات مارچ بروز اتوار کو پڑ رہا ہے یعنی کنڈے کی نیاز سات مارچ کو ہو رہا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گیارہ مارچ بروز جمیرات کو شبے میں عراج ہے اور چودہ مارچ بروز اتوار کو شابان کا چاند دکھے گا اور اٹھائیس مارچ بروز اتوار کو شبے برات ہے اب آئیے میں آپ کو بتا دوں کہ فروری کے مہینے میں شادی بیاہ کے لیے کون سے دن بہتر ہیں تو آپ میرے سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ چار تاریخ شادی کے لیے بہتر ہے سات تاریخ کو آپ شادی کر سکتے ہیں گیارہ تاریخ کو کر سکتے ہیں بارہ تاریخ کو شادی کر سکتے ہیں تیرہ تاریخ چودہ تاریخ سولہ تاریخ بیس تاریخ اور تیس تاریخ جو تاریخ میں نے آپ کو بتایا ہے ان تاریخوں میں آپ بڑی آسانی کے ذات شادی کر سکتے ہیں اور اگر یہ کلنڈر آپ کو چاہیے تو کمنٹ بوکس میں اپنا نمبر ضرور لکھیں میں انشاءاللہ آپ کو بھیجنے کی کوشش کروں گا